بسم اللہ الرحمن الرشیم اگر کسی بندے پر تعذاب جر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں جتنا دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائد مند ہے جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانیں چوس لیں گلہ اسی وقت کھل جائے گا نین میں خراتے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند کترے ناک میں ڈال لیں زندگی بھر خراتے نہیں آئیں گے جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چس رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلہ ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا چہرے پر بند گوبی کا چھلکہ لگا کر سو جایا کریں چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لیسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جائیں صبح کو درد وغیرہ غیب ہو جائے گا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جائیں بھوکا سو جانا زیادہ سیدمن ثابت ہوگا ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ چودہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چاولوں کے بعد دودھ ہرگس نہ پیئیں اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غزائیت ملتی ہے زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاس کو جلالیں اس میں خلدی ملا کر زخم پر لگائیں جن کا میدہ خراب رہتا ہے وہ آلو کے پانی میں اسوغول ملا کر روزانہ نہار مو پی لیں اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں بدہزمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراں بدہزمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں پسرہ سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کریں کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے اونٹنی کا دودھ اگر خاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گھورا پیدا ہوتا ہے دسترخان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھو کسی محفل میں جائیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں نمکین چیزوں کا بگسرت استعمال کرنا بنائی کے لیے موظر ثابت ہوتا ہے خوش خانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شہد کا ایک چمچ چھ دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں انشاءاللہ خانسی میں آرام ملے گا اور خانسی ختم ہو جائے گی کام سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے اگر دانتوں میں سخت محل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں پھر اچھی طرح دھولیں دانت موتیوں کی طرح چھمک جائیں گے چہرے پر بڑھا پر نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں پالک کینسر جیسی موزی بیماری سے بچاتی ہے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانے کے استعمال بہترین علاج ہے جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس اسے پر برف کی ٹکور کریں لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال نہائیت فائدہ مند ہے ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے جوڑوں کے درد کو رکنے کے لیے نیم کی پتوں کی مالش کیا کریں چننے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے زیادہ پیاس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریوں پڑ سکتی ہیں کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ رہتا ہے ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑی سی پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں خشکی ختم ہو جاتی ہے رات کو سوتے وقت اپنا سر بلکل بھی ڈھام کر مت سویا کریں پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں تازہ پیمارٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں فائدہ مند ہے زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہوتے رہتے ہیں زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے سائیکل چلاؤ ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دارچینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی حسم ہو جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں اجوہ خجور کو گھٹلی سمیت کھا لیا کریں ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی شوگر والے مریض چکندر اور شکرکندی کے سمال سے گریز کریں سنت کی مطابق پانے پینے کے بے شمار فائدے ہیں جن میں چند یہ ہیں دماغ کمزور نہیں ہوگا گردے خراب نہیں ہوں گے گھٹنے تندرست رہیں گے دل کے وال باندھ نہیں ہوں گے ریڑ کی ہٹی مضبوط ہوگی زیادہ کھانسی آئے تو خوشک میوے کھایا کریں املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے چنے کی دال کھائیں بخار نہیں ہوگا بھنے ہوئے چنے کھایا کرو یہ میدے کو صاف کرتے ہیں اور میدہ صاف ہو تو چہرے پر رونک آ جاتی ہے گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں دبلے پتلے سماتھ ہونا چاہتے ہیں تو گندم چھوڑ دیں اور زیادہ سلاعت کا استعمال کریں مٹاپہ کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی ایک گلاس فانی میں عبال کر صبح شاملیں بزن کم خو جائے گا انجیر زیادہ کھو گے تو جھویں پیدا ہوں گے ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد اور آدھا لیمونو چوڑ کر نہار مو پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا جن حضرات کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو وہ روزانہ اکیس بادام خالیا کریں زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا بھی جلدی آتا ہے حیز کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں افاقہ آتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے موسیقی